شبیر زور دی آرہی ہے بھائی ہے تلیل لگا ہونا بھائی ہے شبیر زور دی پیرانی سہر دی آنجی آرہی ہے سر یہ سچ میں آرہی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیسے بولوں غلط چاہت نہ ہو سکتا ہوں لیکن اگر کوئی بھی آن پر آئے تو دوبارہ کیجئے گا سر شبیر زور دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں بٹی چون کے علاقے میں موجود ہوں دو دن سے یہاں پہ ایک اخواہ بڑی گھردش کر رہی ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ شبیر نامی شخص کی قبر ہے اور اس کو کتنی دفوت ہوئے ہیں پچیس طریق سے اس کو دفنایا ہوا اور اس قبر سے آوازی آ رہی ہیں اہل علاقہ میرے ساتھ موجود ہیں آپ یہاں پر دیکھنے کے بھیڑ لگی ہوئی ہے اور تمام اہل علاقہ کے لیے کہنا ہے کہ ہم جب بھی آتے ہیں یہاں پر آواز دیتے ہیں تو ہمیں آواز آتی ہے اندر سے جب کوئی آواز لگا رہا ہے کس طرح جلتا آپ کو یہ دھمک دیتا ہے اندر سے مارتا ہے جیسے کوئی اندر سے چیز کو کھینچ کھینچ کے نہیں مارتا ہے اس طرح آواز آتی ہے یہ آپ خود ہی بھی سون سکتے ہیں شبیر زور دی شبیر زور دی آرہی آواز یہ سچ میں آ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے بولو غلط چاہد نہ ہو سکتا ہوں لیکن اگر کوئی کوئی بھی آن پر آئے تو دوبارہ کیجئے گا سر شبیر زور دی یار آپ لوگ پاؤں نہ ہلا ہو کوئی پاؤں نہ ہلا ہو ایک دھمک سی فیل ہو رہی ہے یہاں پر اس قبر میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے اور یہاں پر آکے انکوائری کرنی چاہیے اور مجیسٹریٹ کو چاہیے کہ اس قبر کیوں شائع کی جائے اہل علاقہ یہاں پر موجود ہیں سب کا آواز آئی تھی سب کا آواز آئی ہم ادھر کے رہشیں ہیں سر یہ کسی سے آواز آ رہی ہے یہ تقریبا تیسرا دن ہے اور یہ قومے کی حالت میں گیا تھا یہ شخص فوت کیسے ہوا تھا کیا بات ہے اس طرح ہے کہ کہتے ہیں انجیکشن لگا ہے انجیکشن کی وجہ سے قومے کی حالت میں میرے خیال میں گیا ہے قومے کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ وہ وصال کر گیا فوت ہو گیا ہے اس کے بعد انہوں نے دفن کیا آج تیسرا دن ہے اس شخص کی عمر کتنی ہے یہ بچے بھی ہیں اس کے سنا یہاں پر کدھر گیا انجوان جو کھڑا ساری گفتگو گا رہا تھا جس نے اس بارے میں سارا بتا رہا ہے بلائیے گا ذرا ان کو ان کو بلائیے گا ذرا یہ نہ ہو کہ کوئی یتیم ہو جائے یا کوئی بیوی بیوہ ہو جائے اور لیٹ ہو گئی اس طرح کی وفات ہو گئی ہے اور دفنائیہ بھی اسی دن تھا یہاں کیا معاملہ تھا والبن میں ادھر کا مقام ہی نہیں ہوں آپ کہاں سے آئیں آپ بھی آواز سننے آئیں آواز سننے کے لئے آئیں بھائی جان کو بلائیں ادھر آئے بھائی جان بات سنیں آپ ان کو کسنا جانتے ہیں ہم دیڑی کرتے تھے آپ کٹھے دیڑی کرتے تھے کیسے وفات ہوئی ان کو بیمار تھے کیا ہوا تھا وہ ان کو کہنے پر دل کا مسئلہ ان کو بنا تھا وہ گھبرا رہا ہے میرا دل ہے نا گھبرا رہا گرمی کے ویہاں ان کی عمر کتنی ہے یہ ان کی عمر تقریبا نے چوبیس سے پچیس سال ہے پچیس سال ہے اہل ان کے گھر والے قریب ہی رہتے ہیں کون ہاں جی اتھکری رندے نے وہ اب لور گئے ہوئے کس نے بتایا آکے کہ یہاں سے آواز آ رہی کیسے پتا چلا یہ ایسے ہی جیسے مطلب کہنا پرسو پرسو رات کی یہ بات ہے مجھے تو کل پتا چلا وہ بھی کل میں ادھر آیا تھا تو مجھے پتا چلا ابھی بھی یہاں پہ لوگ بار بار آ رہے ہیں یہ لوگ دکھائیے گا دکھائیے جی لوگ ابھی بھی یہاں پر کیا رہی ہے آواز یار تجھے پتا چلے گا ابھی دیکھنا پیات پچھے کرو سارے گموش کوئی بندہ نہ بولے یا ایلیدہ نعرہ مار گے تیری کھڑ کا سونو زرہ تیری کھڑ کا ایک سکنے دڑکن سی فیل ہو رہی ہے شاید اس طرح کوئی گم کوئی اندر ہلکی سی آواز آ رہی ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن جو میں اپزورف کہہ رہا ہوں اب اگر کوئی بھی یہاں پر آئے اہل علاقہ کے یہاں پر بھیڑا ہے کیمرہ کا دکھا سکے تو یہاں پر ایک جمع غفیرہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے کوئی اور بات کرنا چاہے گا وہ کدھر گئے ہیں بھائی سر آپ نے آپ کب سے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کل میں کامتے سے نا اراد میں مستلسل ایسی ہی آتی رہتی ہے میرا تیسرا دن ہو گیا سر جی میں ماندہ نہیں سی گا تو سی بھی نہیں ماندہ نہیں آرہے وہ سارا چھوٹ ہوئے گا اگلے دن رات ہے پول سا ہی چلے گے سارے پھر اگلے دن میں سویر سے رہایا سارے کبھر کشایی واسے کسی نو کیا ہویا ہے پولس آرہی بھی پولس آرہی بھی جو نا کہیے جا جدے تینے پیپر آن گیا تے پھیری ہونا ہے رشت رشت کم کر دو یار ذرا گرمی بڑی ہے یار کی کسی نو پکڑے آبی کیوں پولس والے کیوں بھڑکے لے گی کیوں بھی ہے تسی کیوں کرن دے اور کبھی کبھر نہیں پھوچ ساکتے سر آپ کو آئی آواز آپ کو آئی ہے آپ کو فیل ہو ہے آپ آئے کہاں سے ہیں ادھر سے ہیں آپ بھی سنکے ہیں کہ یہاں پہ کبھر سے آواز آئے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں کسی نے کبر کشائی کا بھولا ہے جی کبر کشائی کی ریکویسٹ کی ہے کہیں پہ ادھر سب نے کی ہے وہ کوئی بھی نہیں مان رہے سب یہی کہتے ہیں ہم نے کھوڑنے دیں گے آپ کو کس کے پاس گئے ہیں مجسٹریٹ کے پاس گئے ہیں انہوں نے کیا حکم دی وہ آرڈر بھی لے کے آئے تھے وہ پولیس والوں نے آگے سے یہ بولا ہے وہ خود آئیں مجسٹریٹ نے بھی در آکے خود گھر آؤ کے اوپر سے کھڑوائی کر رہے ہیں یہ علاقے میں ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجسٹریٹ کے پاس یہ گئے ہیں اگر تو حکم جاری کیا ہے مجسٹریٹ نے جی حکم جاری کوئل ان کے آرڈر جاری کیا ہے اور اس علاقے میں ایک مسئلہ یہ جو ایک محمد صاحب بنا ہوا ہے اگر کبر کشائی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی جمعے غفیر ہے ان کو بھی ان کی بھی سکون ہو جائے گا اور ان کو بھی تسلیح ہو جائے گی ہاں بھی کبر کشائی کے بعد بھی اگر کچھ نہ کچھ نہیں نکلتا تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ رشیہ ختم ہو جائے گا جو لوگوں یہاں پر ایک جمعے غفیر ہے ابھی بھی دیکھیں اگر میرا کیمرہ دکھائے تو لوگ آکے مسلسل اسی جس کو فیل کر رہے ہیں آواز دیتے ہیں شبیر نامی شخص کو اور آگے سے میں نے جو اپنی ابزرویشن کیا ہے ہلکی درکن محسوس ہوتی ہے اپنے محضبان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ